اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ کوکنگ رینج لے کے اگر اس کے آپ کے کوئی پرابلمز ہیں تو وہ آپ کیسے سالف کر سکتے ہیں اور نیو جو کوکنگ رینج آتا ہے اس میں کیا کیا پرابلمز آتی ہیں کیونکہ میں نے ابھی دو مہینے پہلے لیا ہے اور مجھے شروع میں کافی پرابلمز آئی تھی جو کہ میں نے کافی یوٹیوب چینلز پر دیکھے ہیں پرابلمز تو وہ کہیں پہ بھی ان کو اس طرح نہیں انہوں نے بتایا تھا جس طرح جو جو مجھے پیش آئی تھی وہ پرابلمز تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کروں تو جن کو وہ پرابلمز ہو رہی ہیں تو وہ اس سے ان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے یہ میرا کوکنگ رینج ہے فل سائز کا میں نے لیا ہے ٹھیک ہے ابھی پہلے مجھے اس میں کافی پرابلمز تھی اب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی پہلے مجھے اچھا اس میں ہم دیکھیں گے میں لائٹ آن کر دیتا ہوں تاکہ نظر آئے اچھا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ شروع میں میں اس بٹن سے ہی اپنی وہ ٹیمپریچر جو ہے اس کو میں اڈجیسٹ کرتی تھی لیکن وہ یہ تھا کہ وہ بلکول ہی کام نہیں کرتا تھا کبھی جو میں دیتی تھی وہ وہ ٹیمپریچر نہیں ہوتا تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ ایک تھرمومیٹر مانگوا لیا آن لائن مل جاتا ہے یہ دیکھیں اوون تھرمومیٹر ہے کسی شیپ اور دوسری طرح کے بھی ہوتے ہیں آپ یہ مانگوا لیں تو زیادہ اچھا ہے کافی ایکسپینسیو نہیں ہے کافی چیپ پرائز میں آپ کو مل جاتی ہے اچھا چلے یہ اب میں نے اس میں لٹکا دیا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب میں آن کرتی ہوں اب مجھا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کس نمبر پر میرا کونسا جو ریکوارڈ ٹیمپریچر ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا بیکنگ کے لیے آپ کو ریک ہمیشہ سنٹر میں رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک یہ ہے اس کا اور ایک یہ ہے اور ایک یہ والا ہے تو آپ کو اس کو بیکنگ کے لیے یا جو بھی ہے آپ کو اس کو سنٹر میں رکھنا ہے تو وہ زیادہ اس کا اچھا رہتا ہے مجھے شروع میں یہ تھا کہ میں نیچے رکھتی تھی تاکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کی ہیٹ نیچے سے صحیح آئے گی لیکن اس طرح اس کا ریزلٹ نہیں آتا اب میں یہ ہے کہ اس کو میں سنٹر میں رکھتی ہوں تو وہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تقریباً ففٹین منٹس پہلے آپ کو اس کو پری ہیٹ کرنا ہے یہ آن کر کے میں آپ کو اس کا آن کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں اس کے لئے ہمیشہ آپ لائٹر ہی رکھیں گیس لائٹر جو ہوتا ہے وہ رکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہاتھ سے کافی اندر ہوتا ہے تو وہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو آن کرتی ہوں جیسے ہی بٹن آپ آن کریں گے تو فوراں سے ہی آپ نے اس کو آن کر دینا ہے یہ آن ہو جائے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو آپ کو بند کر دیں اور یہ آپ کو بند ہو جائے ہیں ٹھیک ہے آن کر دیں اور اس میں جو چیز آپ نے رکھنی ہے وہ آپ پہلے ٹیمپریچر دیکھیں اگر وہ ہی ہے تو آپ اس کو بھی رکھیں اگر کام زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے تب رکھیں اگر کیس کے لئے میرے لئے بیس ٹیمپریچر بیس ٹیمپریچر تب دیو ٹیمپریچر ویڈجسٹ صرف کر دیو ٹیمپریچر گے بیسٹ کیگ پیچا پیچی 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 ٹویکی صحیح طریقے سے لیکن اس کا کلر تب ہی آتا ہے کہ وہ آپ اس کو یہاں پہ رکھیں ٹھیک ہے اور وہ جب بیک ہو جائے گا تب آپ اس کو جو اون کا ہے ابھی میں نے وہ بند کر دیا تو وہ آپ بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ ادھر ہی رہے گا فیچزہ آپ کو نکالنا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی سائیڈ گریل آن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ گریل کو اوپر ہوتا ہے یہ دیکھیں آن ہو گیا یہ آپ نے گریل آن کر دینا ہے اور تقریباً ایک منٹ اس کو بند کر کے آپ اس کو تقریباً ایک منٹ تک ایسی رہے گا اور اس کے بعد پھر آپ اس کا مکامہ اس کا کلر آ چکا ہوگا تب پھر آپ اس کا یہ بند کر لیں ٹھیک ہے بس یہی اس کا طریقہ تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ اوپر چولے کا آن کرنا ہے ڈائریکٹ یا آن ہو جاتا ہے اسے یہ لائٹ آن آف کرنے کا بٹن ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کا گریل کا ہے یہاں پہ گریل کا الگ سے یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے لگا دیتی ہوں یہ الگ سے ریک ملتا ہے یہ سٹینڈس کا کافی بڑا ہوتا ہے اس کو مجھے نہیں چاہیئے تھا تو میں نے انتک سے ہٹا دیا آپ اس کو لگا دیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ دو سٹیک ملتی ہیں یہ بھی اس میں آپ چکن لگا سکی یہ دیکھیں اس کے یہ جو نوب ہیں یہ کھول کے ذرا بھی اس کا فٹ ٹائٹ ہے میں نے یوز نہیں کیے یہ دونوں کھلیں گے اس طرح دونوں کھل جائیں گے آپ نے چکن اس میں ڈال کے یہ جو اس کی سٹیک ہے اور پھر یہ دونوں اس میں فٹ کر کے اس کی یہ جو بٹن ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں نٹس ہیں یہ آپ نے صحیح طریقے سے ٹائٹ کر کے اس کو بند کریں تو دو آپ اس میں اٹھے ٹائم یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے لگا دینا ہے لگا رہیں گے اس کے اچھا وہ جو آپ کو سراغ نظر آ رہا ہے دیکھیں آپ کوشش ہونے چاہیے کہ جو سٹک ہے وہ اس کے اندر چلی چاہیے ایسے ٹھیک ہے اب جب ہم اس کا گریل آن کریں گے جب گریل آن کریں گے تو یہ اس کا خود ہی یہ ریکھیں اب یہ سرکولیٹ ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ خود ہی اسی طرح گھونتا جائے گا اور پھر آپ نے اوپر گریل آن کر دینا ہے ٹھیک ہے گریل آن کر دینا ہے یہ دوسرا بٹن جو ہے اس طرف یہ آپ آن کریں گے اور پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کتنے ٹائم ٹک وہ بنتا ہے تو تب آپ کا وہ چیکن ہے یا جو بھی آپ کا ہے وہ آپ بن جے گا اب ہم اس کو آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا جب نیا آتا ہے تو آپ اس سے گھبرانا نہیں ہے جب اس کا ہم گریل آن کرتے ہیں جو رائٹ سائٹ پیس کا بٹن ہے وہ اوپر والا وہ جب آن کرتے ہیں تو اوپر سے کافی دھوہا سا نکلتا ہے آپ نے وہ یہ کرنا ہے کہ تقریباً اس کو دس منٹ تک آن ہی رکھنا ہے اور دروازہ بلکل کھلا چھوڑ دیں تاکہ وہ جو دھوہا ہے اس کا پینٹ کا جو دھوہا آتا ہے وہ ہٹ جائے تو پھر آپ کا کبھی بھی وہ دھوہا نہیں کرے گا وہ بس آپ نے اگر فرس ٹائم اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کا وہ دھوہا آتا جائے گا اور وہ پھر ختم ہو جاتا ہے خود ہی بس یہ ہی ہے گریل آپ کو نہیں یوز کرنا تو آپ نے اس کو تار دینا ہے آپ کو یہ ریک یوز کرنا ہے وہ بے شک آپ اس کو لگے رہنے تھے اچھا اس میں ایک اور پری بھی آتی ہے وہ میں نے ہٹا دی ہے صرف اس کا جو اپنا نیچے والا ہے وہ ہی میں نے لگایا ہے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ اور میں اب کافی خوش ہوں اسے آپ لوگ بھی لیں اور یوز کریں چھوٹے بڑے کا کوئی سائز کا ایشو نہیں ہے سیم ہی طریقہ ہے چھوٹے اوون کا یہ کوکنگ رینج کا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی پرابلم ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور مجھے کومنٹ کریں میں اگر کسی کا وہ کر سکتے ہوں کسی کی ہیلپ کر سکتے ہوں تو میرے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی ہینکیو اللہ حافظ